موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم محزز و محترم حاضرین و سامعین اللہ رب العزت کے فضل کرم سے رمضان المبارک کی اس چھٹی شب میں ساڑھے ساتھ پارے نماز کرابی میں مکمل ہو چکے ہیں آج جو مندل ہمارے ہاں پڑی گئی ہے وہ دو صورتوں پر مشتمل ہے سب سے پہلے صورت الماہدہ کی پانچ آیات علاوہ کی گئی ہیں جو وہ پورے ایک رکوم پر مشتمل ہیں اس کے بعد پھر صورت الانعام کا آغاز ہوا ہے اور اس کو اول سے لے کر آخر تک پڑا گیا ہے اس صورت مبارکہ میں ایک سو چھاسٹھ آیات ہیں اور بیس رکوموں پر مشتمل یہ صورت مبارکہ ہے کل ملاکر آج اکیس رکوموں کی اور ایک سو بہتر آیات کی تلاوت کرنے کا شرف ہوا عزاز کا سمت کر گیا ہے اس سے پہلے جتنی صورتیں پڑی گئی ہیں وہ ساری کی ساری نزول کے اعتبار سے مدنی صورتیں ہیں صورت بخرا بھی مدنی ہیں صورت آل عمران بھی مدنی ہیں اور صورت المسا بھی مدنی ہیں اور صورت المائدہ بھی نزول کے اعتبار سے مدنی صورتوں میں سے ہے یہ مسلسل چار بڑی بڑی صورتیں جو ہیں نزول کے اعتبار سے مدنی ہیں اب جس صورت مبارکہ کا آغاز ہوا ہے یہ صورت الانعام یہ اپنے نزول کے اعتبار سے مکی صورت ہے اور اس کا نام ہے صورت الانعام انعام جو ہے وہ ہماری زبان میں موشیوں کو کہا جاتا ہے چپائیوں کو کہا جاتا ہے جس طرح بیڑ ہے بکری ہے اونٹ ہے گائے ہے اور اس کے اندر یہ بیڑ کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے اور پھر بکریوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے پھر اس کے اندر اونٹ کے بھی تذکرے ہوئے ہیں پھر اس کے اندر گائے کا بھی تذکرہ ہوا ہے اور پھر کھلم کھلا طور پر امون کے اعتبار سے موشیوں کا تذکرہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا جو اسم گرامی ہے وہ صورت الانعام رکھا گیا ہے اور اس سورہ مبارکہ کو یہ شرف و عزاد بھی حاصل ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دوبان قدرت سے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس سورہ مبارکہ کی آپ تلاوت فرمائے گا آپ اتازہ لگا سکتے ہیں پھر اس سورہ مبارکہ کے مرتبے کا حال کیا ہے اور پھر اس کے اندر چند آیات میں آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کو ایک مرتبہ تراوی میں پڑا گیا پھر اس کو کاری صاحب نے نماز وطر میں بھی دورایا کہ دو تین آیات کے اندر اکٹھا اٹھارہ نبیوں کا ذکر سکتا ہے یہ اس کا ایک موجزانہ شان ہے پورے قرآن مرید کے اندر رات میں ایک آیت کریمہ پڑی گئی تھی اس کے اندر گیارہ نبیوں کا تذکرہ اکٹھا آیا اور یہ جو ہے یہ ایسی یہ تین آیات ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورے اٹھارہ نبیوں کا اکٹھا تذکرہ فرمایا تو یہ اس کی تفصیل ہے انشاءاللہ والدید کل کا اگر ہمارا درس ہوا دور کی نماز کے بعد تو پھر اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی ایک مرتبہ دور دوسلا پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خصوصی مہربانیوں سے مالا مال فرمایا گیا یہ فرمایا گیا ہے کہ السوال مفتاق العلوم سوال جو ہے وہ علوم کی چابی ہے سوال کرنے سے علم جو ہے اس کو چابی لگتی ہے کھل جاتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے پھر بہت سے حضرات کو سننے کے لیے مل جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک اہم تحریک ہے کہ ہمارے ایک ساتھی نے جو مسلسل سوال کرتے رہتے ہیں پچھلے چند سال پہلے کی بات ہے کہ میں یہ دینہ شہر کے نزلی ایک گاؤں ہے حضرت پیر صاحب نے وہاں پہ آپ کے کوئی عزید رہتے ہیں شیخ پور میرے خیال میں اس کا نام ہے وہاں پہ انہوں نے جلسہ منعقت کیا تو اس کے اندر بہت سے علماء کا دعوت دی گئی قریب قریب میرے گمان میں اس کے اندر سو کے قریب علماء بڑے اونچے درجے کے علماء تھے وہ موجود اس میں میں تقریر کر رہا تھا تو مجھے کسی آدمی نے ایک رکا لکھ دیا رکا یہ تھا کہ آپ نے چند دن پہلے یہ اس غوث آدم عبدالقادر کی دعنی دعیقہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے پیر صاحب کے آستانے پہ وہاں پہ میں نے تقریر کی تھی اس کے اندر میں نے کچھ باتیں حضرت غوث آدم عبدالقادر کی دعنی کی عظمت کے علماء سے بیان فارے تو کسی نے سوال لکھ دیا کہ وہ جو آپ نے بیان کی تھی ہمیں کسی کتاب سے ملی نہیں ہے تو آپ درہا اس کی تفصیل بیان کر دیں نہ ہم نے کسی عالم سے سنی ہے نہ پڑھی ہے تو میں درہا طبیعت میں ہو سکتا ہے مجھے کسی جگہ پہ توڑا اس میں درہا جذبات سا آگیا ہو تو میں نے جو ہمارا ساتھی تھا میں نے اسے کہا اتفاق ایسا ہے کہ جب میں گھر سے نکلنے لگا تھا تو میری گھاڑی کے اندر ایک بہت بڑی تین سو سال پہلے کی چھپیر کتاب پڑھی تھی تو میں نے اس کو ایک مرتبہ نکالا کہ پھر اس کو رکھ دوں گھر میں لیکن میں نے کہا چلو رہنے دیں عربی دوبان کی کتاب ہے اس کو پڑھتے جاتے ہیں تو اتفاق ایسا ہوا کہ وہ کتاب گاڑی میں پڑھی تھی میں نے کہا دلہ نکال کے لے آئیں تو اسی سے پڑھ کر میں نے وہ باقے سنا دی جو میں نے سنائے تھے ایک بڑے بزرک عالم دین تھے بعد میں انہوں نے کہا کہ قدرہ تھوڑا جذباتی ہو گیا تھا سوالوں کا جواب بڑا اچھا دیا ہے تو انہیں بڑا قادمی انہوں نے کہا کہ جو ہمارے استاد تھے جن سے ہم پڑھے ہیں وہ خود کہا کرتے تھے ہم کو کہ رکھا لکھا کرو تاکہ تمہارے سوال کا جواب لوگوں کو بھی پتا چلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کے سوال کرنے سے یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اور پرانے اسادزہ خود وہ مدرگ فرماتے تھے کہ وہ خود کہتے تھے کہ ہمیں سوال کرو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ سوال یہ ہے اس کا جواب یہ میں اپنے اس بائی کے لیے دعا بھی کرتا ہوں ما شاء اللہ ہمیشہ بڑا اچھا سوال کرتے ہیں پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ وطر جو ہے واجب ہیں ان کے واجب ہونے کی وجہ کیا ہے کیا یہ نفل نماز ہے یا اس کو تاک کرنے کے لیے الگ وطر کے طور پر پڑھا جاتا ہے اس کا سبب کیا اصل بات یہ ہے کہ ہنفیوں کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ما ثابتہ من القتاب فاہوا فرزن ترہ توجہ سے سمات فرمائیں گے کیونکہ یہ مسئلہ کھوڑا علمی سا ہے ما ثابتہ من القتاب فاہوا فرزن لأنہو قطعیون جو چیز قرآن مجید کی نصوصات قطعہ سے ایسی نصوصات جن کی دلالت بھی قطعہ ان سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ فرض اس لیے کہ اس کے اندر شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ما ثابتہ منہ سنت فاہوا واجبن لأنہو زنیون جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ سے ثابت ہوتی ہے وہ درجہ فرض کو نہیں پہنچ سکتی بلکہ چونکہ مداومت اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مداومت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشگی کہ سرکار اس کو زندگی میں کبھی نہ چھوڑا ہو اس کی بنیاد پر وہ درجہ وجود تک پہنچتی ہے اس لیے کہ اس کے اندر بہرحال زن کی اور گمان کی گجیش موجود ہوتی تو یہ جو بطر کی نماز ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے سے امت محمدیہ پر واجب ہوا ہے عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا پڑھنا سنت ہوتا ہے کبھی سنت مقدہ ہوتی ہے کبھی سنت غیر مقدہ ہوتی ہے اور کبھی سنت مستحاب ہوتی ہے پچھلے دنوں ایک سوال بھی آیا تھا لندن کی سرزمین سے کہتے ہیں فلان علم دین نے کہا ہے کہ وطر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت ہے ایک اور مفتی صاحب سے پوچھا وہ کہتا ہے نہیں مستحاب ہے تو اس میں صحیح کون ہے تو میں نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نماز مستحاب ہی ہے لیکن مستحاب کی جو ثابت ہوتا ہے وہ سنت مصطفیٰ سے ثابت ہوتا ہے سنت ہے لیکن درجہ اس کا جو ہے وہ مستحاب کا ہے دونوں مفتیوں نے جو مسئلہ بتایا وہ صحیح ہے اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو وطر کی نماز ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھنے کی وجہ سے ہم پر واجب ہوئی ہے تو درجہ واجب کو پہنچنا ہے اس کا اس لیے ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی اس کو ترق نہیں فرمایا سنت موقعہ کے اندر تعقید آتی ہے سنت موقعہ کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم زندگی میں چند ایک مرتبہ اس کو چھوڑ بھی دیتے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ چیز جو ہے یہ سنت موقعہ نہیں ہے بلکہ سنت غیر موقعہ ہے مستحاب ہے کبھی سرگار نے فرما لیا کبھی اس کو چھوڑ بھی دیا ضرورت کی بنیاد پر لیکن یہ جو وطر کی نماز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زندگی میں کبھی بھی نہیں چھوڑا ہے دوسرا سوال یہ کہتے ہیں نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے نبی اور رسول کے اندر کہتے ہیں یہ عموم و خصوص مطلق کا فرق یہ ایک جو ہے یہ ٹرمینالوجی ہے ہمارے ہاں جو پائی جاتی ہے عموم و خصوص مطلق کا فرق پایا جاتا ہے نبی اور رسول میں اس کو آسانی سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے غور فرمایا جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر قاطب جو ہے وہ انسان ہوتا ہے لیکن ہر انسان کا قاطب ہونا ضروری نہیں بات کی سمجھ آئے میں کوئی نہیں ہے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر نادخان جو ہے اس کا انسان ہونا ضروری ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ نادخان بھی ہو جائے تو یوں سمجھنا چاہیے کہ ہر رسول کا نبی ہونا ضروری ہے لیکن ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں نبی اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنا نمہندہ مقرد کرتا ہے اس پر وہی اتارتا ہے لیکن اس پر صاحبِ کتاب ہونا اور صاحبِ شریعت ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں لیکن رسول جو ہے اس کا صاحبِ کتاب ہونا اور صاحبِ شریعت ہونا بھی ضروری ہے کہ نبی جو ہے رسول جو ہے وہ اللہ کی شریعت رکھتا ہے اللہ کا اپنا نظام رکھتا ہے اپنے قوائد اپنے قانون ضرورت کے اعتبار سے وہ پچھلے رسول کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تو نبیوں کی تعداد جو ہے وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب آئی ہے اور رسولوں کی تعداد جو ہے وہ تین سو تیرہ یا تین سو پندرہ یا تین سو سولہ یا تین سو سترہ یہ تین چار اقوال پا جاتے ہیں یہ اس کے قریب آئی ہے اصلحال اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے یہ ایک ایسے رسول بھی قدرے ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں زوا کرنے کا ارادہ فرمایا تھا اور ان کے گلے پر چھوڑی بھی چلائی تھی لیکن رب زلجلال نے پھر ان کو بچا لیا تھا فدیہ دے کر تو یہ ان کے لیے قرآن مدید کے اندر لفظ رسول بھی جو ہے وہ صادق آیا ہے ہمارے علماء نے کہا کہ یہ ایک فقط ایسے رسول ہے کہ جو صاحب کتاب نہیں ہے صاحب شریعت نہیں ہے لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کا مرتبہ عطا فرمایا اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے رسول ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پیشانی میں ہمارے آقا محمد اللہ علیہ وسلم کہتے فقہ کی کتابوں کے مطابق زکاة کا جو نصاب ہے یہ ستاسی گرام ہے اور سونا ہے یا چھ سو بارہ گرام جو ہے وہ چاندی یہ گراموں کے اعتبار سے مجھے حساب لگانا پڑے گا کہ صحیح لکھا یا نہیں لکھا ساڑھے ساتھ تولے سونا ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے بھئی ایک تولے کے اندر بارہ گرام ہوتے ہیں تو بارہ کو ساتھ سے زرب دے کتنے حاصل ہوتے ہیں جی چھپن بارہ ساتھ چوراسی چوراسی کے اوپر جو ہے وہ آگے کتنے لگائے گیا اور چھے تو معلوم ہوا کہ یہ ستاسی لکھا غلط گیا ہے یعنی یہ حساب لگایا گیا ہے یہ تھوڑا سا غلط لگ گیا ساڑھے ساتھ تولے سونا جو ہے ایک نصاب ہے ساڑھے بامن تولے چاندی جو ہے وہ دوسرا نصاب ہے حقیقی اعتبار سے بارہ گرام کا تولہ ہوتا ہے یہاں جو عرف عام میں مشہور ہے دس گرام کا تولہ ہوتا ہے تو یہ اگر دس گرام کا برہیں پھر تو بہت ہی کم ہو جائے گئے ہیں تو اس صورت میں ساڑھے ساتھ تولے سونا اور ساڑھے بامن تولے چاندی یہ نصاب ہے پوچھا گیا ہے کہ کیا بندے کو یہ اختیار ہے کہ وہ جس نصاب کو بھی پسند کرنا چاہے کر سکتا ہے نہیں ہمارے علماء نے یہ کہا ہے کہ بزار کے اندر جس نصاب کی قیمت کم ہو اس کے اعتبار سے جو ہے وہ زکاة کا رساب مقرر کیا جاتا ہے یعنی سونے کے حساب سے اس کا نصاب ہے وہ بہت اوچھا بن جاتا ہے اور چاندی کے حساب سے درہا اس کا تھوڑا کم رہتا ہے تو جو کم نصاب ہوتا ہے اس پر زکاة جو ہے وہ باجب کی گئی ہے اسی پر اجتہات کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کی تفیق عطا فرمائے اب اگر آپ کو سوال کرنا چاہیں تو جواب کے بھی حاضر ہیں جناب وآلیکم السلام وآلہ وسلم فرض نماز میں ہو اس کے ماں یا باپ یا ان دونوں میں سے کوئی آواز دے تو کیا اجازت ہے فرض نماز کو جو والدہ کے حکم سے جو ہے وہ چھوڑنا جائز نہیں فرض نماز کو ترق نہیں کر سکتے ابتہ نفل کی نماز میں ماں کی آواز ہو تو یہ بھی معلوم ہو کہ کوئی اور اس کی مدد کرنے والا یا اس کی خدمت میں جانے والا اس وقت موجود نہیں ہے تو پھر نفل نماز کا جو چھوڑنا ہے وہ جائز ہے فرض نماز جو ہے وہ نہیں چھوڑی جائے سکتے مجھو جیسے ترابی کی سپنڈہ ساری والدین پر حسان کرنا اس میں درستہ لگتا ہے کہ ہم کہتے ہیں تو والدین کو خدمت کرتے ہیں فرض رائے جائے حسان کرنا پورت مشکل نہیں آجتا اس میں گناہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ نہیں کر سکتے حسان کریں ماشاءاللہ اسی لیے ابھی سوال کیا گیا ہے کہ والدین کے لیے قرآن مردین میں جہاں بھی آیا وبل والدین احسانہ وبل والدین احسانہ وبل والدین احسانہ اور آگے اس پر ان کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے کہ والدین کا تجھ پہ یہ احسان ہے یہ احسان ہے یہ احسان ہے تو بھی اپنے والدین کے ساتھ دیکھی کر تو ابھی بھائی محموسہ نے یہ سوال پوچھا ہے کہتے تھوڑا ڈر سا لگتا ہے کہ کہیں بندہ اس پر پورا تو نہیں اتر سکتا کہ اتنا مشکل مسئلہ ہے بندہ کیسے احسان ان پر کر سکتا ہے تو یہ بات صحیح ہے کہ ڈر ہر وقت لگا رہتا ہے اس لیے کہ یہ معاملہ ہی بڑا نازک ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے والدین کی نراضگی میں اللہ کی نراضگی ہے اب آپ اندازہ لگائے میں والدین کے لیے کس قدر احسان کا ہونا ضروری ہے احسان کا معنی یہ ہے کہ بندہ اپنا حق چھوڑ دیں اپنا حق جو ہے اس کا مطالبہ ہی ختم ہو جائے اپنی ذات کی نفی کر دیں سارے کا سارا اگلے کے خاتے میں ڈال دیں تو اس کو احسان کہا جاتا ہے والدین کے ساتھ عدل کا معاملہ کرنا جو ہے وہ برابری کا تصور کرنا یہ سوچنا کہ والدین نے مجھے یوں کیا میں یوں کرتا ہوں ایسا کیا میں یوں کرنے لگاؤں یہ اس کا کہنا جو ہے یہ صحیح نہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بانکہ ایک قسم ایک صحابی نے عذر کیا سرکار یہ میرا والد ہے میرا مال کھا جاتا ہے تو میں جو ہے وہ دیکھتا رہتا ہوں وہ آتا ہے مال کھاتا رہتا ہے کھا جاتا ہے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کو بھی بھلا لیا تو اس سے پوچھا اس نے کہا سرکار میں اب بوڑا ہو چکا ہوں میں کمانے کے لائق را نہیں ہوں تو اب اس کے سوا میں کس کے دروازے پہ جاؤں کہاں سے روں تو سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے سے فرمایا جس نے شکایت کی انتا و مالو کھا لے ابی کا سوال تو نے کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا تو بھی اس کا ہے تیرا مال بھی اس کا ہے اب یہ شکایت نہ کیا کر کے میرا والد ایسا کرتا ہے یعنی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اپنا حق چھوڑ کر ان کے ساتھ سنوک کرنا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا قرآن مرید میں کہ تجھ سے حق نہیں ادا ہوگا جتنی مردی خدمت کر لیں پھر تجھے یہ کہتے ہیں کہ ہماری بارگاہ میں جولی پھیلا اور جولی پھیلا کہ یہ کہ مولا ان پر اسی طرح کا رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے فرما ہے تجھ سے حق نہیں ادا ہوگا جولی پھیلا کہ ہماری بارگاہ میں ادھ کر مولا ان پر ایسی مہربانی فرما جیسے انہوں نے بچپن مجھے پالتے ہوئے مہربانی فرما ہی اور کوئی سوال اور اشارت فرما سکتے بزرگ کس کس بندے واسطے تلاوت قرآن میں پاک چھوٹ سکنا مسلمان کر گیا تلاوت اب یہ بڑا اچھا ہی سوال کیا گیا ہے ماشاءاللہ کہ اب کبھی بندہ تلاوت کے لئے بیٹھا ہو تو عام یہ حکم ہے کہ کوئی بندہ آکے سلام لیتا ہے بندے سے ذرا گوھر فرمائیے کرنے والے بندے کے ساتھ سلام لینا جائز نہیں کیونکہ آپ کی خاطر پر اس کو سلام جو ہے اس کا جواب دینے کے لئے بالوقات پر اس کو چھوڑنا پڑے کی تلاوت سلام آپ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ اللہ تعالی اس پر سلامتی عطا کرے تو جو قرآن پڑ رہا ہوتا ہے وہ تو رب کی رحمت کے اندر ہوتے لگا رہا ہے اس پر تو رب کی رحمت برس رہی ہوتی ہے وہ تو رب کی رحمت کی آغوش قدس کے اندر جلوہ گا ہوتا ہے پھر یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی جانے سے تلاوت کلام پا کرنے والے سے سلام لے لیتا ہے تو تلاوت کرنے والے شخص پر جو ہے اس کا جواب دینا واجب نہیں بلکہ بہتر یہ ہے کہ وہ اس کے سلام کا جواب نہ دے اپنی تلاوت کو جانی رکھیں گوہر فرما رہے ہیں آپ اب سوال یہ ہوا ہے کہ کس کس کے لیے تلاوت کلام پاک چھوڑنا جو ہے وہ جائز ہے یہ فرمایا گیا فوقہہ نے کہ عالم ربانی آئے اس کے لیے پھر قرآن مدید کی تلاوت چھوڑ کر اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے ہاں اللہ تعالیٰ کے جو دین کے خادم ہوتے ہیں ان کے مرتبے کا حال گیا ہمارے ہاں یہ ہے کہ مولویوں پیچاروں کو تو یہ کہا جاتا ہے مولوییں نہیں کورتے دیوے ہی نہیں بلدے میں نے کہا یہ پھر کیسا شعبہ ہے جس کو مرنے کے بعد بھی کوئی اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرتا یہ شعبہ تو چھوڑ دینا چاہیے جو دین کی عمر بر جن کا کوئی اور شعبہ ہی نہیں دن رات صرف ایک ہی شعبہ ہے صرف اسی شعبہ میں لگے رہتے ہیں تو پھر ان کے لیے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں مولویوں کی قبر پر کبھی دیئے نہیں جلتے جو درہا غور فرمائی پھر کبھی کسی لفظ سے یاد کیا جاتا ہے کبھی کسی لفظ سے یاد کیا جاتا ہے کبھی کسی لفظ سے یاد کیا جاتا ہے لیکن جو دین کا عالم ربانی ہوتا ہے حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عالم کی فضیلت تمہارے درمیان عابدوں پر عبادت کرنے والوں پر ایسے ہوتی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے اتنا ترین بندے پر اور یہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عالم عابدوں میں ایسے ہوتا ہے جیسے ستاروں کے جرمت میں چودھوی رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے عالم کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے اس کے لیے تلاوت کلام پاک کرتا ہوا بندہ بیٹھا ہو عالم دین آ جائے تو پھر اس کو تلاوت چھوڑ کر اس کا کھڑے ہو کر استقبال کرنا یہ ضروری ہے اور پھر جو ہے والدین تشریف لائیں تو ان کے عدو کے لیے قرآن کی تلاوت کو ترک کرنا یہ بھی جائے اور دیگر حضرات جو بڑی بڑی اثنیاں ہیں سلطان اسلام ایسا ہو جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے بے چل رہا ہو کیونکہ عادل حکمران جو ہوتا ہے اس کا ایک لمحہ ستر سال کی عبادت سے بہتر ہوتا ہے جب آپ کو اور فرمائیے ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے عادل حکمران کا ایک لمحہ تو عادل حکمران جس کو ہم حکمرانی کے لیے آگے بیجتے ہیں یہ ریپریزنٹیو ہیں ہمارے ایم ایل نے صاحب ہیں ایم ایل نے صاحب ہیں ایم پی ای صاحب ہیں کبھی درہاں ان کی زندگی پڑھ کے دیکھو نا جن کو ووٹ ڈالتے ہو جن کو اپنا آپ جن کے سامنے بیج دیتے ہو لوگی ہم اپنا ضمیر بیج رہے آپ کے سامنے لے جاؤ اس کو آپ کو اپنے ضمیر کا ذمہ دار ہم نے ٹھہرا دیا ہے امین قرار دے دیا ہے آگے جو وہ گلچھرے اڑاتے ہیں جس طرح کی وہ کام کرتے ہیں جس قدر رساگیریوں ہوتی ہیں جس قدر قتل ہوتے ہیں جس طرح مال اٹھا جاتا ہے آپ دیکھیں در رات قیوی پر اسی مرد امسلے ہو رہے ہیں کہ فلاہ حکمران نے فلاہ شہل اٹھی فلاہ حکمران نے فلاہ شہل اٹھی فلاہ حکمران نے فلاہ شہل اٹھی لیکن وہ عادل حکمران جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈلا ہوا سرکار کی سنت کے سانچے میں ڈلا ہوا اس کے استقبال کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کا طرح کرنا یہ بھی جائے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ ربکہ رب العزت عمائی صفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین الہی ہماری خطاوں سے درگزر فرمائے الہی ہمارے گناہ معاف فرمائے نیک عمال کی توفیق عطا فرمائے ہماری مسجد کے بڑے خاص نمازی آجی محمد عرشی صاحب تو ان کے والد محترم پاکستان میں انتقال کر گئے جناب چونکر قربان صاحب تو آج یہاں ان کی فاتح خانی بھی ہوئی ہے تو وہ پاکستان تشریف لے گئے ہیں میں تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں ان کے لئے دعا فرمائے الہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ مرہم و مقفور کی قبر پر اپنی قرورہ رحمتنا ان کو جنت الفردوس میں علی مقام عطا فرمائے ان کی زندگی کی خطاؤں سے در گزر فرمائے ہماری دعا کو قبول فرمائے و صل اللہ علیہ و محمد علیہ وسلم ان سے پاکستان تشیر کرتا ہے علی مقام عطا فرمائے لے گزر آس Programs معجھ و منام اپنے مکم کی خطاؤں سے گزر کرتا ہے اسے مرے دار کرتا ہے ان کی باقتی実 ہے gwenti باقت大剤 و میلے داخل كانت من جمال کلی قابل عدا Left hip موسیقی